ساری رات گزر گئی چھے ملے کہ اس فوجی چھونی کے جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا تھا اس کی شرطلاقوں سے دن کی روشنی اندر آنے لگے تھی رات کسی وقت گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے میری آنگ لگ گئی تھی باہر گارڈ بدل چکے تھے کوئی دوسرے سپاہی گارڈ باہر جوٹی پر کھڑے تھے انہوں میں سے ایک گور کھا تھا فوجی بہرے میں مجھے باتھروم لے جایا گیا واپس آیا تو ایک باتی فوجی میرے لیے چائے کا مگ اور ڈبر روٹی دے کر آ گیا اس نے مجھ پر ایک کہہر علور نظر ڈالی اور پلنگ پر ایک طرف چائے کا مگ اور ڈبر روٹی رکھ کر چلا گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش آئے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پرک کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں آنی سلاکھوں والا دروازہ لاک کر دیا گیا میں نے ڈبر روٹی کے ساتھ چائے پی میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ اپنے حسین سلوک کے ساتھ مجھے متاثر کرنا چاہتے ہیں تشدد کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کمانڈو کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اسے ہر طرح کا لالچ دیا جاتا ہے یہ کام پیشہ وران نہ چل چلاک عورتوں سے بھی کروایا جاتا ہے میں اس قسم کے تمام ہر بس سے واقف تھا مجھے کوئی فکر تھا تو صرف اس بات کا کہ اگر انہوں نے میری فائل کھول لی یا انہیں میرا پچھلا ریکارڈ معلوم ہو گیا تو ان کے سارے پچھلے کمانڈو ایکشن کی تباہی کا علم ہو جائے گا انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں ہی اوڈوارکا کا فوجی ایمونیشنڈ اڑایا تھا میں نے ہی بوپال بمبئی لائن پر فوجی گاڑی کو دماغے سے اڑا دیا تھا اور میں نے ہی ٹریننگ سینٹر کے تجربہ کار کعبہ دشرت گردوں کو حلا کیا تھا جو پاکستان دہشت گردی کے لیے جا رہے تھے اور میں نے ہی آرجن سنگ سوڈی کے بحث میں راجستان میں راہ گرد کے بالے بارتی ایڈمی سینٹر تباہ کیا تھا اور وہ میں ہی تھا جو احمد آباد میں راہ کے چیف کے گھر ہندو جن جوگی بن کر رہ رہا تھا اس کی بیٹی مناخشی پر اپنا اثر ڈال کر میں نے بھارت کی تقریب کار پاکستان دشمن ایڈنسی راہ کی خفیہ راز معلوم کیا تھے اس کے علاوہ میرے گردشتہ نام آمال میں ملٹی انجلیجنس کو چنکا دینے کے لیے اور بھی بہت کچھ تھا مجھے یہ پروار نہیں تھی کہ بھارت کی ملٹی انجلیجنس کو میرا سارا کچھا چھٹا معلوم ہو جائے گا فکر صرف یہ تھی کہ ان تمام رازنوں کے فارش ہونے جانے کے بعد ان پر یہ حقیقت روشن ہو جائے گی کمینگ انتہائی قیمتی اور خطرنا کمانڈو ہیں جس کی سرگرمیاں صرف کشمیر تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ سارے بھارت میں پہلی ہوئی ہیں اس کے بعد وہ مجھے کسی حالت میں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے وہ کسی ایسے اندے کوئے میں ڈال دیں گے جہاں سے میری کمانڈو ٹریننگ اس جرپہ بھی بہن نہ نکال سکے گا دو ملٹی پولیس کے جوان آئے مجھے ایک فوجی افسر کے پاس لے گئے چھوٹی سے کمرے میں یہ فوجی افسر اپنے کام میں مصروب تھا اس کے پیچھے دیوار پر بھارت کے وزیراعظم شاسری کی فوٹو لگی تھی وزیراعظم کشمیر کے نقشے کا ایک چار لگا تھا کمرے کے آتشدان میں دیمی دیمی آگ روشن تھی کمرہ خوب کرم تھا قید کھانے کے تھنڈے کمرے سے یہاں آ کر مجھے بڑا سکون محسوس ہوا میرے ہاتھ کھلے تھے مسئلہ فوجی جوانوں نے کمرے میں آ کر سلیوٹ کیا اور اٹینشن کھڑی ہو گئے فوجی افسر کے کاندے پر ایک کراؤن لگا تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میجر اینک کا افسر ہے اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا پھر فوجیوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا جب وہ چلے گئے تو یہ بارتی میجر مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا میں کرسی پر بیٹھ گیا اور سمجھ گیا کہ مجھے اپنے پیار و محبت کی پولیسی اختیار کرنا چاہ رہا ہے انڈین میجر نے درواز میں سے سگرٹ کیس نکال کر مجھے سگرٹ پیش کیا میں نے کہا شکریہ کیا تم سگرٹ نہیں پیتے میں نے کہا پیتا ہوں مگر اس وقت جی نہیں چاہتا بارتی میجر کے آگے ایک فائل کھولی پڑی تھی وہ اس نے دیکھنے لگا اتنے میں ایک جوان چائے کی دو پیالیاں ٹری میں رکھے داخل ہوا چائے تو تم ضرور پیوگے میں نے ایک پیالی اٹھا لی بارتی میجر نے چائے کا گونڈ لینے کے بعد کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی سگرٹ کا ہلکا سا کش لگایا اور بولا سنا ہے اب پاکستان میں اچھی چائے ملنے لگی ہے میں خاموش رہا بارتی میجر کہنے لگا پاکستان کے سگرٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں میں ہیڈراباد دکھن کے بنے ہوئے چار ملنے سگرٹ پیتا ہوں تم پاکستان سے آئے تھے تو ہمارے لئے سگرٹ کے دو چار پیکٹ ہی لے آتے میں سب کچھ سمجھ رہا تھا کہ یہ بارتی میجر ایسی بات ہوں باتیں کس لیے کر رہا ہے میں نے کہا میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کشمیری مجاہد ہوں میرا تعلق کشمیر کے حرید پرستوں سے ہے اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہو جگی ہوگی بارتی میجر آگے ہو کر فائل پر جگ گیا اور فائل پر نظر جمعاتے ہوئے بولا مگر یہاں تو لکھا ہے کہ تم پاکستانی جسوس ہو اور بڑے خطرناک جسوس ہو نمبر ایک تم نے بپال بمبے لائن پر فوجی اسلاح کی گاڑی کو دماغے سے اڑایا نمبر دو تم نے دوازکہ کی بلٹری ایمونیشن ڈیپو کو تباہ کیا نمبر تین تم نے ہی راجستان میں ہمارے زیر زمین پور آمن ایڈومی پروگرام کی ریاکٹر کو اڑا دیا نمبر چار ہمارے سیڈی نے اگر فوجی کیم کی ایمونیشن ڈیپ میں دماغہ کیا جسے ہمارے کیم تباہ ہوا اور ہمارے سینگڑو فوجی ہلاک ہو کے وہ فائل پر اپنا ہاتھ رکھ کر میرے طرف گھور کر دیکھنے لگا کیا تم اس سے انکار کرتے ہو میں نے کہا یہ رپورٹ جھوٹی ہے میرا انکار وہی سے کوئی تعلق نہیں ہے بارتی میجر نے فائل کا ایک صفحہ اُلڑ کر اسے میرے سامنے رکھ دیا فائل میں میری تصویر لگی تھی یہ وہی تصویر تھی جو امرسر کی جیل میں اتاری گئی تھی میں نے تصویر کو دیکھا یہ تصویر میری ضرور ہے مگر ان تقریب کاریوں سے میرے کوئی باستہ نہیں ہے یہ تصویر مجھے نہیں معلوم آپ نے کہاں سے لگا کر دی ہے بارتی میجر کے ہنٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہت تھی اس نے فائل کے دو تین صفحہ اُلٹے اور ایک صفحہ میرے آگے کرتے ہوئے کہا یہ تصویر کے بارے میں کیا خیال ہے فائل کے صفحہ کے کونے میں ایک میری پاسپورٹ تصویر سائز تصویر لگی ہوئی تھی جس پر میرا حلیہ ہندو سادوان جیسا تھا ماتھی پر تلے کی تین تلے لکی رہی تھی چھوٹی چھوٹی داری تھی گلے میں موٹے منکوں کی مالاتی مجھے یاد آ گیا یہ اس دمانے کی تصویر تھی جب میں جیندرم کے سادو کے بحروب میں احمدہ باز میں راہ کے انچارج کے بنگلے میں مقیم تھا اور اس کی بیٹی مناغشی کے ذریعے بارتی خفیہ ایجنسی راہ کے پاکستان دشمن سراز حاصل کر رہا تھا اور جہاں سے میرا راز کھل جانے پر مجھے فرار ہونا پڑا تھا میں نے کہا یہ تصویر میری نہیں ہے کسی میرے جیسی شکل کے سادو کی تصویر لگ رہی ہے بارتی میں جن فائل بند کر دی اور فائل پر ہاتھ رکھ کر میرے طرف جھک کر بولا تم جانتے ہو یہ تصویر ہی تمہاری ہیں اور یہ بھی جان جھکے ہو کہ ہماری انٹیلیجنس کو تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کسی چیز کو چھپانے سے تمہیں سوائے ٹوچر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا میں ایک ملٹی انٹیلیجنس آفیسر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں تم نے جو کچھ کیا تمہیں ایک کمانڈو سباہی کی حیثیت سے یہی کرنا چاہیئے تھا تمہاری خوش قسمتی تھی کہ اس اہدے پر میں میجر دیوان چند تائنات ہوں مگر جگہ اگر کوئی دوسرا فوجی افسر ہوتا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی تم پر گنسو اٹھوڑوگی برش کر دیتا اور تم اس وقت لہو لہان ہو کر فرش پر پڑے ہوتے لیکن میں انصاف پسند فوجی افسر ہوں میں نے تم سے بہتر سلوک کیا اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے تعاون کرو میں نے پوچھا آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہوں میجر دیوان چند کرسی چھوڑ کر آتشتان کے پاس چلا گیا اس کے پاس آتشتان کی طرف تھی سگرٹ اس کے موں میں سلوک رہا تھا اس نے سگرٹ موں سے نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور میرے قریب آ کر میز پر اس طرح بیٹھ گیا اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب آ گیا تھا بڑی دیبی آواز میں کہنے لگا میں تم سے تمہاری پچھلی تقریب کاریوں کا حساب نہیں مانگوں گا میں تم سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ راجستان احمد آباد اور ڈلی میں تم کن لوگوں کے پاس چہرے ہوئے تھے تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ شملے میں تمہارا ہائی ڈوٹ کہاں تھا تم نے برگیجی صاحب کی بیٹی کو کہاں رکھا تھا اور شملے میں تمہارا کون کون سے ساتھی کن جگہوں پر کام کر رہے ہیں میں تمہیں اپنی طور پر یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم نے ہمیں اپنے کمانڈو ساتھیوں کے اتنام اور ٹکانیں بتا دیئے اور وہ ہماری تحویل میں آگئے تو میں خود تمہیں اپنی حفاظت میں انڈیا کا بارڈر کروس کر کے پاکرسان پچھا دوں گا میں دل میں ہنس رہا تھا اس بارتی ملٹری انٹیلیجنس افسر کو یہ تو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے پاکرسانی کمانڈو کی حیثیت سے کمانڈو ایکشن کے ذریعے کہاں کہاں ان لوگوں کو شدین اقصان بچایا ہے لیکن اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ جس کمانڈو سے وہ ساری باتیں کر رہا ہے وہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے وہ یہ قوت یلگار یعنی اٹیک اور قوت مطافت کے کس قدر حیرت انگیز مسلاحیتوں کا مالک ہے میں نے بڑے سکون کے ساتھ کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اپنے حدید پرستوں ساتھیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے شملے میں اس خفیہ ہائیڈور سے باقفیت نہیں جہاں ہم نے برگیڈین مکر جی کی بیٹی کو اگواہ کرنے کے بات چھپایا تھا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس پارے میں میری زبان بند ہے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھ سے میرے ساتھی حریرت پرستوں کے نام اور ٹھکانے معلوم کرنے کے سلسلے میں آپ کے سارے حربیں ناکام ہو جائیں گے میری زبان چند میرے کے کنارے پر سے اٹھا اور آپ نے اس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا سگرٹ ایش ٹری میں مسل کر کے کہنے لگا ٹیک ہے اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں جو تم سے یہ سارے راز اگلوانے میں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگائیں گے اس نے میرے پر رکھی گنٹی بجائے میلتی پلیس کے وہی دو جوان اندر آگئے میری نے کہا اسے واپس لے جاؤ انہوں نے مجھے بازوں سے پگڑا اور لا کر پھر اسی تھنڈے کمرے میں بند کر دیا میں لوہر کے پلنگ پر چپچا بیٹھ گیا میں نے کمبل گٹنوں تک کر لیا اور سوچنے لگا کہ مجھ پر ٹارچر اور گیر انسانی عذیتوں کا دروازہ کھلنے والا ہے مجھے ابھی اس سے تیاری کا شروع کر لینی چاہیے اس کے لیے سانس کے کچھ مشکے تھی جو مجھے میرے ہوشنگ آباز ٹریننگ سینٹر والے کمانڈو استاز نے بتائی تھی ان ورزشوں سے ٹارچر کی تکلیف قائب نہیں ہوتی صرف اتنا ہوتا ہے کہ تربیہ یافتہ کمانڈو اس کو مرزانہ وار برزاج کرنے کے لیے قابل ہو جاتا ہے ان میں سے سب سے اہم ورزش سانس کو اندر کھینج کا زیادہ سے زیادہ روکنا اور پھر موں کے راستے سانس کو آستہ آستہ باہر نکالنا تھی آپ کو پڑھتے سننے میں یہ ورزش بڑی آسان لگی تھی لیکن یہ ورزش سب سے مشکل ہے کبھی آپ اسے کر کے دیکھیں آپ زور سے بورپور سانس اندر کو کھینج کر موں ناک بند کر لیں کوشش کریں کہ جو ہوا آپ کے پھپڑوں میں گئی ہے اسے زیادہ سے زیادہ اندر رکھیں اس ہوا میں جو اکسیجن ہوگی اسے آپ کے پھپڑوں جذب کر کے خون کے حوالے کر دیں گے ایک منٹ کے بعد آپ کو دم گھٹنا محسوس ہوگا آنکھوں میں اندیرہ سا چھانے لگے گا آپ جلدی سے موں کھول دیں تازہ سانس لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سانس تیز ہو گیا ہے آپ اس طرح ہاپتے لگیں گے جیسے آپ دوڑ دگا کر آئے ہیں آپ جلدی جلدی سانس لینے لگیں گے بس یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جس کے لئے کمانڈو کو تربیہ دی جاتی ہے اس وقت کمانڈو کو اپنے سانس پر کابو پانا ہوتا ہے اس وقت تیز تیز سانس لینے کے بجائے اسے فوراں سانس اندر کینج کا تازہ ہوا کے پھپڑوں میں بھر کر مو ناک بند کر لینے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں سانس کو باہر آنے کے لئے سکت جدوجہت کرے گا لیکن ہمیں سانس کو زیادہ سے زیادہ اپنے سینے میں بند رکھنا ہوگا جب آنکھوں کے آگے تارے ناشنے لگیں تو سانس کو آہستہ آسا باہر نکالنا ہوگا جو آپ تجربہ کر کے دیکھیں بہت مشکل کام ہوگا اس طرح ہر بار یہ مشکل کرنی ہوگی اس سے کیا ہوتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس سے کیا ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے سانس پر گوھر ہی نہیں کیا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور اس سانس کے ذریعے جو اکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے وہ اندر جا کر کہاں کیا کرتی ہے یقین کریں ہم 99 فیصل لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک طرح سے سانس لینا نہیں جانتے سانس لیتے وقت ہمارے پیپڑوں میں پوری ہوا نہیں جاتی ہمارے پیپڑوں کا زیادہ حصہ سکڑا ہوا رہ جاتا ہے جو وہاں تک اکسیجن بلکل نہیں پہنی تھی ہم پیپڑوں کے اوپر سانس کھینج کر باہر نکال دیتے ہیں یوں ہم اپنے پیپڑوں اور اپنے جسم کو اس اکسیجن سے محروم کر دیتے ہیں جس کا ہر سانس کے ساتھ ہمارے جسم کے کونے کونے تک پنچانا بہت ضروری ہے ہندو جوگیوں نے اس فن میں بڑی مہارت حاصل کی ہے یاد رکھئے جو ہوا ہم سگر سگار یا پائپ کی تواقع کے ساتھ کش لگاتے وقت اپنے پیپڑوں میں تاقل کرتے ہیں اس ہوا کی اکسیجن میں نیکوٹین اور کاربنڈا یا ایک سائٹ کا زیادہ سے زیادہ حصہ شامل ہو جاتا ہے اس کی اکسیجن بھی صحت کے لیے مذہب ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کمانڈو ٹریننگ کے آگاز میں اگر کسی کمانڈو کیریٹ کو سگرٹ کی عادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی سگرٹ چھوڑوا دیتے ہیں کیونکہ سگرٹ پائپ یا سگار کے کش کے ساتھ ہوا پیپڑوں میں تاقل کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دودھ میں تھوڑا تھوڑا زہر ملا کر پی رہے ہیں یہاں میں اپنے پاکستانی نوجوانوں کو خاص طور پر ہدایت کروں گا بلکہ ایک تربیہ یافتہ کمانڈو ٹرانس انسٹریکٹر کے حیثیت سے حکم دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو سگرٹ اور شراب جیسی قاتل چیزوں سے دور رکھیں ایسی جوگوں پر بھی نہ بیٹھیں جہاں لوگ سگرٹ یا شراب پی رہے ہوں کیونکہ وہ میرے وطن پاکستان کے محافظ ہیں پاکستان کے سفاہی ہیں ان پر وطن پاک کی تحفظ کی بھاری زمداری آئید ہوتی ہے پاکستان ہمارا وہ وطن ہے جس کی خاطر ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو ان قربانوں کی مثال کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے اور ایک پاکستانی زمداری شہری بہادر وطن پرس سپاہی اور دلیر اور جانباز کمانڈو بن کر دشمن کے خلاف سیسا بلائی دیوار بن ثابت ہوتے ہیں اور اپنے پاک وطن پاک کی حفظ کرنی ہے یہ کوئی نصیحت نہیں ہے یہ چاہے ہماری نئی نسل کا نوجوان ماننے یا چاہے یا نہ ماننے نہیں یہ ان کا ایک محبے وطن پاکستان اور مسلسل مسلمان ہونے کے ناتے فرض ہے اور انہیں اپنا فرض اس طرح نبانا ہے جسا زندہ اور ازاد قومیں اپنا قومی فرض نبایا کرتی ہیں یاد رکھئے قوموں کی عالمی طریق واہ ہے صرف وہی قومی عوضیت وطابروں سے زندہ اور پاہندہ ذائقہ ترقی کرتی ہیں جو اپنے فراہز کو دینداری اور سرفروشی سے نباتی ہیں جو ایسا نہیں کرتی طریق شاید ہے کہ وہ اپنے پاک پاک کڑھارا چلاتی ہیں اور ان کا نام انشان بھی پاکی نہیں رہتا ہم مسلمان ہیں خدا کا شکر ہے ہم مسلمان پیدا ہوئے قرآن پاک کو تجمع کے ساتھ پڑھیں قرآن پاک میں ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ خدا صرف اس قوم کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتی ہیں میں اپنے داستان کمانڈو بیان کرتے کرتے کبھی کبھی اپنے موضوع سے ہٹ جاتا ہوں کچھ لوگ شاید یہ کہہ کہ میں جذبات کی روح میں بہت جاتا ہوں نہیں میں یہ کہوں گا کہ میں اکل و فراسس کی ذات میں آ جاتا ہوں اس کے وجہ یہ ہے کہ مجھے اس حقیقے کو شدید احساس ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مسلمان پیدا کر کے مجھ پر کتنا بڑا افتخار اطا کیا ہے ہمیں اس افتخار کو اب انجان دے کر بھی ہر حالت میں قائم رکھنا ہے ہمیں ہر کلمہ گو کو آپ نے بائی سمجھنا چاہیے خواہو انگریزی بولتا ہو سندھی بولتا ہو اردو بولتا ہو پشتو بولتا ہو یاد ہے کہ زبان صرف حلق تک ہی ہوتی ہے اس کے نیچے کوئی زبان نہیں ہوتے کبھی اپنے سندھی پتھان بلوچی پنجابی مسلمان بھائیو کو اسلام علیکم گیا کر کھولے اور گہر منافق دل سے گلے لگا کر دیکھئے آپ کے سینے میں روشنی کے دھارے بہنے لگیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ اپنے راستے میں آنے والے باطل کے بڑے سے بڑے پہاڑ کو اپنی ایک زرد سے پاش پاش کر سکتے ہیں میں دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں میں کوئی تقریر نہیں کر رہا یہ کوئی جذباتی الفاظ نہیں ہیں میں آپ کو ایک ایسی طاقت سے روشناس قرارنا چاہتا ہوں جو آپ کے اندر مجود ہے میں آپ ہی کا بیشکیم الخزانہ کھول کر آپ کو دکھا رہا ہوں کیسی ستم زریفی کی بات ہے کہ ہم دو اس طورت سے بحروم ہیں جو ہماری جیب میں ہے اب میں اپنی داستان کمانڈو کو آگے بیان کرنے شروع کرتا ہوں بعض اردو کے فاضل لوگ اس پر ضرور اعتراض کریں گے میں نے فارسی کے لفظ داستان کے آگے انگریزی کا جو کمانڈو لفظ ہے اس کے درمیان اضافہ کے زیر کیوں لگائی ہے میں ان کی خدمت میں عدد سے گزارش کروں گا کہ اس قسم کی اضافتوں کو دیکھ کر نہاگ پریشان نہ ہو اور ہماری قومی زبان اردو کا دامر مالا مال ہونے دیں قوموں کی طرح زبان کو بھی اپنی ترقی اور اروج حاصل کرنے کے لیے زیرو زبت ہونا پڑتا ہے مجھے ملٹی پولیس کمرے میں بند کر گئی تھی اس کے بعد مجھے وہاں سے کہیں نہ لے جایا گیا میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے ابھی کسی ٹارچر سیل میں لے آ جا کر ٹارچر کا سسرا شروع کر دیا جائے گا مگر ایسا نہ ہوا دپیر کو مجھے دو چپاتیاں اور تھوڑی سی دال کھانے کو دے دی گئی شام ہوگی کسی نے مجھے آ کر کچھ نہ پوچھا میرا جربہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے کسی بڑے ٹارچنگ سے رینٹل پر لے جانے والے ہیں رات کو بھی مجھے دو روٹیاں اور دال کھانے کو مل گئی میں خموشی سے کمرے میں کبھی پلنگ پر بیٹھا اور کبھی ٹیالتا رہا باہر سے فوجی گاڑیوں کے آنے جانے کی آوازیں آتی جاتی تھی میں نے اپنی گاڑی پر نگاہ ڈالی رات کی دس بچ چکے تھے میں پلنگ پر کمبر اور کل لیڑ گیا مجھے لیٹے تھوڑی دیر ہی دھوئی تھی کہ مجھے فوجی بوٹوں کی آواز سنائیں دی یہ آواز میرے کمرے کی طرف آ رہی تھی میں نے تین فوجی جوانوں کو دیکھا جنہوں نے سٹینگنے اٹھا رکھی تھی وہ اندر آگئے انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی مجھے پلنگ پر سے اٹھا کر کھڑا کیا میری آنکھوں پر سیاہ پٹی اس طریقے سے پان لی کہ میری آنکھوں کے اندر گھپ پندیرہ چھا گیا وہ مجھے بازوں سے پکڑ کر باہر لے گئی میں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ایک دو جگہ تین سیڑھیاں ہوتنے کے بعد رکھ کے مجھے فوجی گاڑی میں بٹھا کر دروازہ زور سے بند کر دیا گیا میرے دہیں بھائی جو دو فوجی بیٹھ گئے تھے اس کے بعد گاڑی چل پڑی گاڑی دیکھ تک چلتی رہی وہ کئی انچی نیچی سوڑکوں پر سے گزری پھر ایسی جگہ پر چلتی ہوئی محسوس ہوئی جہاں جگہ پڑی ہوا تھی پھر روک گئی مجھے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا گیا کچھ فوجیوں کی دور سے ایک دوسرے کو پکانے کی آوازیں سنائیں دی دونوں فوجی مجھے بازوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ تیز چلا رہے تھے مجھے ایک سیڑھی یہاں کسی جگہ پر چڑھایا گیا جب میں اس جگہ کے اندر آ کر سیڈ پر بیٹھے تو مجھے فورا خیال آیا ہے کہ میں ہوای جہاز میں ہوں لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق تھا شملہ میں کوئی ہوای اٹھا نہیں تھا میں ایک خاص آواز کا شور بلند کہنے لگا تھا تو میں ایک سمجھ گیا کہ مجھے کسی فوجی ہیلیکپٹر میں سوار کرایا گیا ہے دوسری لمحے مجھے اپنا آپ ہوا میں بلند ہوتا محسوس ہوا ہیلیکپٹر فضا میں اوپر اٹھ رہا تھا ہیلیکپٹر نے ایک خاص بلندی پر جا کر دائر کو جانب گھتا لگا سا لگایا اور پھر ایک چکر کار کر بلکہ سیدھا ہو گیا ہیلیکپٹر اب بلکہ سیدھا جا رہا تھا جانے کیوں مجھے راجستان کی پرانی موریوں میں ملنے والی چندرکہ کی بدرو کا خیال آ گیا اس نے آخری ملاقات میں مجھے دیمی دمکی دی تھی کہ میں چونکہ میں نے آج نئی بارت کے دیش کے فوجی ٹھکانوں اور میزائل کے اڈوں کو تباہ کی اگر نہ شروع کر دیا تھا اس لیے وہ مجھ سے بدرہ لے گی جس میں ساری زندگی نہیں بلا سکوں گا آپ نے میری پچھلی داستان میں بڑا بھی ہوگا میں نے اس بدرو چندرکہ کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دلی میں نظام الدین اولیہ کی درگات شریف کے قریب قبرستان میں دفن کسی کو بنام مگر پارسہ اور نیک دل مغل شہزادے کی روک خیال بھی آ گیا جس نے عالم روم میں میرے سامنے آ کر مجھے خبردار کیا تھا کہ انقریب مجھ پر ایک بڑی آفت نظر آنے والی ہے میں کو دتی طور پر سوچنے لگا کہ یہی تو وہ آفت نہیں کہ میرا سارا بیت فیش ہو گیا میں بارتی ملتین جنس کی قیاد میں ہوں اور مجھے کسی ناملوم منظر کی طرف ٹوچر کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے ٹوچر کرنے کے لیے 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 لیے